بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جسے ہر دور کے انسان نے پوچھا ہے یہاں تک کہ ہمارے پاس اس وقت جو قدیم ترین کتابیں ہیں یعنی کہ سومیرین ٹیبلٹس ان میں بھی ایک خدا کے متعلق گفتگو ہے کہ کیا وہ موجود ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ ان قدیم ترین کتابوں کو سٹیڈی کریں کہ جو ہمیں پچھلے چھ ہزار سال کی داستان سناتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے سات طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں پہلے وہ کہ جنہیں خدا پر مکمل یقین ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ خدا ایکزسٹ کرتا ہے دوسرے وہ کہ جنہیں محسوس تو ہوتا تھا کہ خدا ہے لیکن ان میں یقین کی بہت کمی ہوتی تھی تیسرے وہ کہ جو یقین بھی کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں کسی ثبوت کی تلاش ہوتی تھی چوتھے وہ کہ جو اس بارے میں بلکل نیوٹرل تھے کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہمیں تو بس اپنے روز مرہ کے مسائل کی فکر ہے پانچ میں وہ کہ جو کہتے تھے کہ میں خدا کو صرف تب مانوں گا جب مجھے کوئی پکا ثبوت ملے یعنی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ موجزوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں چھٹے وہ کہ جو تقریباً ملحد تھے کہ شاید خدا نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ اگر خدا ہوتا تو اس دنیا میں کبھی برائی نہ ہوتی اس جیسی باتیں اور ساتھویں وہ کہ جو بالکل کٹر ملحد ہو گئے جن کی ایک ہی تان ہوتی تھی کہ خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے اگر آپ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آسمانی ہدایت کے علاوہ ان لوگوں کو ایک چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے کسی سائنٹیفک دلیل کی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لوجک کے ساتھ جواب دیں سائنٹیفک دلیل دیں کہ خدا موجود ہے اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اسلام کی روح سے تو رب یعنی اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لئی ساکا مسلی شئی یعنی اس جیسے کوئی بھی شئی نہیں تو پھر آپ لوجک یا سائنس یا فیزکس کے ذریعے اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں اسی فیزکس کے قوانین کے ذریعے ہم اللہ کی موجودگی ثابت کر سکتے ہیں تو اگر فیزکس ہی کے ذریعے میں آپ کو فیزکس کے بنانے والے کوئیٹر گارڈ کا وجود ثابت کر دوں تو بعض اوقات چیزیں نظر نہ آنے کے باوجود اپنی موجودگی کا احساس دلارہی ہوتی ہیں مثلاً صبح کے ساڑھے چار وجہ پاکستان کے جنوب میں ایک بلکل مدھم سا ستارہ نظر آتا ہے جس کا نام ہے پروکسیما سنچوری اس ستارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے نزدیک کا ستارہ یہی ہے لیکن اس کی ایک خاص بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ آج سے بارہ سال پہلے جب اس ستارے کو ابزرو کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی گردش بہت عجیب طرح سے ہوتی ہے ایسے کہ جیسے کوئی اندے کی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو اور تمام کیلکولیشنز کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا گیا کہ وہ اندے کی چیز بلکل ہماری زمین کی طرح کا کوئی سیارہ ہوگا کہ جو اسے کھینچ رہے آپ کو پتہ ہیں کہ چار سال تک سائنس نانس تھیوری پر یقین رکھے رہے کہ اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آرہ لیکن کوئی سیارہ ہے جو پروکسیما کو اپنی طرف کھینچ رہے اور یہ تھیوری دو ہزار سولہ میں سچ ثابت ہو گئی کیونکہ تب پہلی مرتبہ وہ اندے کا سیارہ دکھائی دیا جس کا آج اس وقت نام پروکسیما سنچوری بی ہے ایک ایسا سیارہ کہ جو طویل عرصے تک کسی کو نظر تو نہیں آرہا تھا لیکن ایکزسٹ ضرور کرتا تھا اور سائنس کی اس ٹیکنیک کا نام ہے پریڈیکٹیو موڈلنگ اور آج سائنس کی اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ خدا ایکزسٹ کرتا ہے لیکن آخر سائنس کس چیز کا نام ہے سائنس اس کائنات کی سٹیڈی کا نام ہے جبکہ القرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہی ہے اس دعویٰ کا ذکر سور فاطر میں ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے لیکن آگے چل کر اسی سورہ میں ایک بڑی ہی زبردست آیت ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا بھی اللہ ہی ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر سوائے اللہ کے انہیں کوئی اور تھام بھی نہیں سکتا کون ہے اللہ کے جس نے اس کائنات کو نہ صرف بنایا بلکہ وہ اسے سنبھالے ہوئے بھی ہیں اور اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنا پریڈکٹیو موڈل اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا اللہ واقعی ایکزسٹ کرتا ہے آپ کو ایک مذہبی بات بتاؤں کہ ہماری یہ کائنات اور اس کا پورے کا پورا وجود صرف اور صرف ستاون نمبرز کے اوپر قائم ہے ایسے نمبرز کہ جو ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں یہ نمبرز کبھی بدلتے نہیں اور ان ستاون نمبرز کو فیزیکل کانسٹنٹس کہتے ہیں یہ نمبرز بڑی سے بڑی چیز میں بھی دیکھے گئے ہیں مثلا روشنی کی رفتار کہ جو اس پوری کائنات میں ہمیشہ ایک جیسی سپیٹ پر سفر کرتی ہے یعنی دو لاکھ نینیانوے ہزار سات سو باندوے میٹر فیز سیکنڈ یہ نمبر اس پوری کائنات میں ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے یا پھر کشیش سکل کہ جس کی طاقت اس نمبر پر رہتی ہے یہاں تک کہ اس کائنات کے ہر وقت بڑھنے کی سپیٹ بھی کہ جو تے ہتتر کلومیٹر فیز سیکنڈ فی میکا پار سیک ہے یہ سپیٹ کبھی نہیں بدلتی یا پھر اس کائنات کی طاقتور ترین فورسز میں سے ایک فورس یعنی الیکٹرومیگنیٹک فورس کہ جو ہمیشہ ہمیشہ اس نمبر پر قائم رہتی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نمبرز بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں تک ہمیں دیکھے گئے ہیں مثلا ایٹم سے بھی چھوٹا ایک ذرہ الیکٹرون کہ جس کا وزن ہمیشہ ہمیشہ اس نمبر پر قائم رہتا ہے یا پھر الیکٹرون جیسے چھوٹے چھوٹے دوسرے ذرہات یعنی پروٹونز جن کا وزن ہمیشہ ہمیشہ اس نمبر پر قائم رہتا ہے یہ اورنج جیسے ستاون نمبرز اس کائنات میں ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نمبرز اتنے ایکیوریٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بیلنس میں ہیں کہ اگر ان میں بال برابر بھی فرق آجائے اور میرا مطلب واقعی بال برابر ہی ہیں تو نہ تو یہ کائنات ہوتی اور نہ ہی ہم مثال کے طور پر اگر کشش سکل یعنی گرائویٹی تھوڑی سی بھی کم یا تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو ستارے یا تو بہت گرم ہوتے یا بالکل تھنڈے پڑ جاتے لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا زیادہ سے زیادہ رات کا آسمان زیادہ ڈار کھو جاتا تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا رائٹ آپ بہت غلط ہیں کیونکہ اگر ستارے نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے کیونکہ جن ایلیمنٹس یا اناثر سے مل کر ہم بنے ہیں وہ کسی زمانے میں ستاروں ہی کے اندر پیدا ہوئے تھے اور وہ ستارہ اگر زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو کبھی اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ یا انصر پیدا ہی نہ ہوتا لیکن یہ انصر ہوتا کیا ہے اپنے اردگرد نظر دڑائیے ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے بشمول آپ کے اپنے جسم کے یہ سب کچھ مادے یا میٹر سے بنا ہوا ہے اسی لئے تو ہم اسے مادی دنیا یا پھر مٹیریل ورلڈ کہتے ہیں اور یہ تمام کا تمام مادہ صرف اور صرف ایک سو اٹھارہ اناصر سے مل کر بنائے جن میں سے اکثر کے نام آپ نے بھی سن رکھی ہوں گے مثلا آپ کا جسم یہ صرف چھے اناصر سے مل کر بنائے آکسیجن کاربن نائٹروجن کیلشیم فاسفورس اور ہائیڈروجن ذرا سوچیں کہ یہ چھے چیزیں یا یہ سارے کا سارا مادہ آیا کہاں سے تھا ستاروں میں سے اور وہ کیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کائنات کی پیدائش کے بعد صرف اور صرف بیس منٹس کے اندر ہائیڈروجن پیدا ہو گئی تھی کیونکہ پروٹونز کا سائز بالکل پرفیکٹ تھا اب چونکہ ہائیڈروجن بن گئی تو پھر اس سے ستارے بنیں پھر ان ستاروں کے بننے کے بعد ان کے اندر نیوکلیو سنتیسس ہوا اور پھر اس کے بعد ستاروں کے اندر اکسیجن کاربن نائٹروجن اور سب کچھ بنا اب سرائے امیجن کریں کہ اگر ستارے نہ ہوتے تو نہ ہی اکسیجن ہوتی اور نہ ہی کاربن اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو نہ میں ہوتا اور نہ آپ ہوتے چلیں یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں مان لیا کہ پروڈونز کا سائنس پرفیکٹ ہونا یہ ایک اتفاق ہو سکتا تھا لیکن اس کائنات کی چار بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت الیکٹرومیگنیٹک فورس اگر اس نمبر سے زرہ سی بھی کم یا زرہ سی بھی زیادہ ہوتی تو کبھی ہائیڈروجن ایڈمز مل کر ایک مولیکیول تک نہ بنا پاتے اور اگر مولیکیولز نہ بنتے تو یہ کائنات سوائے ایک بڑے سے بادل کے اور کچھ بھی نہ ہوتی یہ ستاون نمبر بلکل پرفیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ بیلنس میں ہیں اور مزے کی بات کہ یہ اپنی اپنی جگہ سے ٹلتے بھی نہیں یوں لگتا ہے کہ اس پوری کائنات کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا زندگی کی پیدائش کے لیے یہ ساری بات کرنے کے بعد پریڈکٹیو موڈلنگ ٹیکنیک کے ذریعے ہمارے پاس دو ہی پوسیبلٹیز بچتی ہیں پہلی یہ کہ یا تو بے شرموں کی طرح کہہ دیا جائیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک اتفاق تھا یا پھر مان لیا جائیں کہ کوئی اند دیکھا ہے کہ جس نے ان ستاون نمبرز کو پروکسیما سنچوری کی طرح بانت کر رکھا ہوا ہے فاتر السماوات والارد کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں کوئی ہے جس نے ان ستاون نمبرز کو نہ کبھی کم ہونے دیا اور نہ کبھی زیادہ کیونکہ اگر یہ نمبرز کم یا زیادہ ہو جائیں اگر یہ نمبرز ٹل جائیں تو پھر سوائے حسن دیکھے رب کے انہیں کوئی اور تھام بھی نہیں سکے گا وہ اللہ رب العزت کہ جو نظر تو نہیں آرہا لیکن ہر طرف اس کی اگزسٹنس محسوس ہو رہی ہے فاتر السماوات والارد اللہ رب ذل جلال والاکرام دیوان ایڈ اولی دیوان ایڈ 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 ایڈ